ناظرین اللہ تعالی نے یہ خوبصورت قینات زمین پانی یہ جھیلیں یہ خوبصورت مناظر یہ حضرت انسان کے لئے بنائے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس سرزمین کو قدرتی مناظر کو اور یہ زمین یہ چرند پرند یہ سب کچھ انسان کے لئے بنایا گیا ہے یہ قدرتی مناظر لیکن انسان آج ہرس و حوث لالچ میں پڑھ کر مشین کی مانت کہیں کھو گیا ہے قینات کے ان خوبصورت مناظر چرند پرند کو شاید اس طرح سے محسوس نہیں کر رہا ہے جس طرح سے اسے ان کو دیکھنا چاہیے محسوس کرنا چاہیے یہ خوبصورت جھیلیں یہ درختیں یہ قدرتی یہ موسیقیت اس محول میں جو انسان کے اندر ایک خوبصورت انسان پیدا کرتے ہیں دوبتے غروب ہوتے ہوئے سورج کا نظارہ اور خاص طور پہ کسی جھیل دریا یا سمندر میں جب سورج کے غروب ہونے کا منظر تو کہیں دلکش ہوتا ہے اور پرندوں کی پروازیں پرندوں کی خوبصورت آوازیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے انسان کے لیے یہ خوبصورت زمین یہ ایک تحفہ ہے انسان ان مناظر کو ان خوبصورت اللہ کی قینات کے ان مناظر کو دیکھے انہیں محسوس کرے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت بدخیں یہ پرندے چرند پرند یہ خوبصورتی صرف انسان کے لیے ہے لیکن ان کو دیکھ کر اپنے جو روز مراہ کے مشاول ہیں اگر انسان ان کو ان میں شامل کر لے اس میں سے انسان کو بہت زیادہ فیدہ بہت زیادہ اس کی طبیعت اس کی اندر کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے میں یہ قدرتی مناظر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ پرندوں کی خوبصورت آوازیں یہ قدرتی موسیقی یہ ایک موسیقیت ہے سورج چرم پرند یہ حضرت انسان کے لیے ہی بنائے گئے ہیں یہ نیچر کی خوبصورتی قدرتی مناظر سورج کی تماظر اُبھرتے اور غروب ہوتے ہوئے سورج کے نظارے پرندوں کی آوازیں پانی میں تیرتے ہوئے یہ خوبصورت پرندے یہ خوبصورت بدخیں یہ بڑز انسان کے دل و دماغ کو نئے جہانوں کی جانب لے جاتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس قینات کو دیکھے نئے جہانوں سے روشناس ہو یہ پرندوں کی آوازیں یہ مناظر یہ شاید انسان کی پریشانیاں غم اور جس طرح مشین کی ماند انسان آج کل آئی ٹی کے اس دور میں مصروف ہو گیا ہے یہ انسان کے اندر کے سکون کے لئے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے یہ حضرت انسان کو خوشی مصررت بخشتی ہیں بوجھل لائف سے یہ درخت یہ گرینری یہ تنہا راستے یہ ایک نئے جہانوں کی طرف لے جاتے ہیں یہ انسان کو اپنے اندر کے انسان سے روشناس کراتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی گرینری یہ خوبصورتی درختوں کی یہ ترتیب پرندے یہ سب انسان کے لئے ہیں ترقی آفتہ ممالک میں آج بھی یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پرندوں کے غول لرگول جس طرح ان کی آواز میں مسیقیت قدرتی مسیقیت یہ جب سوری ڈھلتا ہے تو پرندے بھی اپنے گھونسنوں کی طرف درختوں پر کی جانب لوٹ آتے ہیں اور پھر سارے دن کا احوال ایک دوسرے کو سناتے ہیں شور کرتے ہیں پرانے زمانے میں بادشاہ ہر دو ماہ چار ماہ بعد جنگلوں میں پہاڑوں دریاؤں کی جانب رخ کرتے تھے اور پھر وہ شکار کھیلتے تھے مغل بادشاہ اکبر اسی طرح اورنگزیب عالمگیر کبھی کشمیر کے پہاڑوں کی جانب تو کبھی سندھ کے جنگلات کی طرف تو کبھی مری کے کوہ ہمالیا کے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تھے جب انگریز یہاں پر آیا اس سرزمین پر انہوں نے اٹھارہ سو انچاس میں ان کا مکمل قبضہ ہو گیا تو وہ بھی جنگلات یہاں کے قدرتی مناظر پہاڑوں کی جانب اس نے خاص طور پر ایپٹ آباد مری ان علاقوں کی جانب اور سعود پنجاب میں فورٹ منڈرو وہاں پر انہوں نے اپنے کیمپس لگایا تھے یہ خوبصورت درخت یہ پرندے یہ ایک الگ جہان ہے یہ پدرتی مناظر یہ انسان کی صحت کے لئے ہیں یہ انسان کو ایک نئے جہان کی جانب یہ قدرتی مناظر لے جاتے ہیں اور انسان اپنے اندر کی خوبصورتی کو کھجتا ہے ایک نئے جہانے سے روشناس ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کا نظارہ درختوں کی یہ دلکشی یہ سب انسان کے لئے ہیں لیکن انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھے وہ ان کو محسوس کرے یہ اونچے اونچے پیر اور ان کے مضبوط تنیں پھیلی ہوئی ٹہنیا یہ سب انسان کے لئے ہیں یہ ساتھ جھیلیں یہ پانی یہ ترخت سورج کی تمازت یہ زندگی زندگی کی یہ دلکشی جس سے انسان آج روشناس ہونے کو تیار ہی نہیں ہے خدارہ خدرتی مناظر کو دیکھیں میچر کو دیکھیں میچر کو اپنے اندر افزرب کریں جب آپ کا اندر خوبصورت ہو